رادستان کے بجٹ کو لے کر اب تک قیاس لگائے جا رہے تھے کہ اس بار کا بجٹ جلدی آ جائے گا لیکن سرکار کے تیاریوں کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ بجٹ فروری میں ہی آ جائے گا سرکار جنوری کے انتم سپتہ یا فروری کے پہلے سپتہ میں ویدان سبحہ کا سطر بلانے کی تیاری میں ہے سرکار چاہتی ہے کہ پہلے کیندر سرکار کا بجٹ آ جائے اس کے بعد ہی راجے کا بجٹ پیش ہو ایکسپرٹس کا بھی ماننا ہے کہ یدی کیندر کا بجٹ پہلے آ جاتا ہے تو راجے سرکار کو کیندر سے ملنے والی حصہ راشی کا اندازہ ہو جاتا ہے اس سے راجے کو بجٹ بنانے میں آسانی ہوتی ہے سی ایم او سطروں کے انسار راجے کا بجٹ کیندر کے بجٹ کے بعد ہی آئے گا اسی کی حساب سے ویتی ویبھاگ میں بجٹ کو لے کر تیاری چل رہی ہے اس بار کا بجٹ پوری طرح سے چناوی بجٹ ہوگا یعنی سرکار کوشش کرے گی کہ بجٹ میں سب ہی ورگوں کو سادھا جائے تاکہ چناو میں کانگرس کو فائدہ ملے اس حساب سے بجٹ میں نئی یوجنائے اور پردکس کا پراویدان ہوگا بجٹ کے تیاریوں کو لے کر مکہ منتری اشوک گہلوت اب تک بجٹ ایڈوائزری کمیٹی کی چار اور گیارہ ویبھاگی میٹنگ کر چکے ہیں 25 ستمبر کو راجستان میں سیاسی سنکت کے حالات پیدا ہونے کے بعد مکہ منتری اشوک گہلوت نے پانچ اکٹوبر کو موجودہ بجٹ کی سمکشہ کے لیے بلائی بیٹھک کے بعد پردیش میں جلدی بجٹ لانے کی سنکیت دیئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگلا بجٹ یو آؤں اور سٹوڈنٹس کو سمرپت ہوگا بجٹ پر گہلوت کے بیان کے بعد سے یہ قیاس لگا رہے تھے کہ اس بار کا بجٹ باقی سالوں کے مقابلے جلدی آئے گا حال ہی میں گہلوت نے بجٹ کو لے کر پھر بیان دیا تھا بھارت جوڑو یادرہ کے دوران الور کے مالا کھیڑا میں 19 دسمبر کو ہوئی سبھا کے دوران انہیں پانسو روپے میں سلینڈر کی گوشنا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگلے ماہ بجٹ آ جائے گا تب سے یہ قیاس اور تیز ہو گئے تھے اس بار کا بجٹ جنوری میں آ سکتا ہے 2022 میں کیندر سرکار کا بجٹ ایک فروری کو پیش ہوا تھا راجے سرکار نے نو فروری کو ویدان سبھا ستر بلائے تھا اس کے بعد 23 فروری کو راجے کا بجٹ ویدان سبھا میں پیش کیا گیا تھا اس حساب سے اگر سرکار جنوری کے انتیم سبھا میں ویدان سبھا کا ستر بلاتی ہے تو کیندر کے بجٹ کے بعد فروری کے پہلے یا دوسرے سبھا میں بجٹ آ سکتا ہے